ہم نے ان لوگوں کو ان بلوچ نیشنلس کو جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ چل رہے تھے سنٹرل فیڈریشن کے ساتھ چل رہے تھے ہم نے ان کے ساتھ بھی زیادتی کی نتیجہ یہ ہوا کہ اب کوئی بلوچ وہاں پہ کھڑا ہو کے فیڈریشن کے ساتھ چلنے کو نہیں تیار ہے اور جو سیاسی قوتیں تھیں وہاں پہ جن کے ساتھ باتچیت ہو سکتی تھی ان کو ہم نے ایک طریقے سے سائیڈ لائن کیا یا ان کی آوازیں مفل کر دی یا ان کو ختم کر دیا کہ آج میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ بات کرنا چاہے گی تو کس سے کرے گی اور یہ کہنا کہ وہاں پہ لوگ اٹھ کھڑے میں اپنے کہتے ہیں ہمیں اپنی اپنا ملک چاہیے کیوں نہیں کھڑے ہوں گے کیا قصر ہم نے چھوڑی ہم نے جس طریقے سے ان کو مارا میں نے دیکھا کہ ایک عام بلوچ آدمی کی جس طریقے سے ہم نے ڈگریٹی لوس کی ہے میں نے دیکھا کس طرح ٹوچر کیا ان کو کس طرح ان کے بچے اٹھائے گئے اور پھر ہم نے ان کو طرف دیکھا نہیں اور یہ زیادہ ملٹری گورنمنٹ میں ہوا تھوڑا سا فرق جو میں کہتی ہوں آیا وہ یہ ہے کہ آپ پہلے سمجھتے تھے کہ پنجاب کے لوگ نہیں سمجھتے ہیں یہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے یقین سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ پنجاب کے لوگ سمجھنے لگے ہیں یہ بہت بڑا فرق آیا ہے مگر جہاں تک حکمرانوں کا تعلق ہے اب یہ دیکھیں یہ پولیٹیکل سیلیوشن ہے یہ پولیٹیکل سیلیوشن بڑھ کے مارنے سے نہیں ہوتا آج بھی معذرت کے ساتھ آپ کی پارٹی ہے ہمارے انٹیریر منسٹر صاحب کے جو کلمات ہیں اور جو حرکتیں ہیں کہ آج بھی بکتی ٹرائب کو ڈوائیڈ کیا جا رہا ہے کیا کسی کو وہاں نہیں پتا کہ ایک قزن کو دوسرے قزن کے خلاف کھڑا کیا کس لیے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کبھی بربادی کے علاوہ کوئی چیز کو پولیٹیکل سیلیوشن کی طرف نہیں آنے دیں گی اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج بھی وقت ہے اور پھر اس کے بعد کہنا کہ جی وہ ٹریٹر سے ٹریٹر ہم ہیں کیونکہ ہم انہیں نہیں ساتھ رکھنا چاہتے ہم کس طرح کسی کو ساتھ رکھیں ہم کہیں ہم آپ کی گیس بھی لیں گے ہم آپ کا تیل بھی لیں گے ہم وہاں پہ چھاؤنیاں بھی بٹھائیں گے اور آپ کو ہم حصہ بھی نہیں دیں گے اور یہ معنی ہوئی بات ہے کہ جو روائلٹی بلوچستان کو ملتی ہے گیس پہ وہ بہت کم ملتی ہے بنسبت پنجاب اور سندھ کے تو وہ کیوں ایکسپٹ کریں کیا وجہ ہے کہ وہ ایکسپٹ کریں ہم نے ان کے ساتھ دھوکے کیے سکسٹی سے تو پہل سکسٹی پہ جاتی بات ففٹی ایٹ کی کہ سارے سرداروں کو کہا آپ آ جائیں ریبلز کو ہم آپ کو ایمنیسٹی دیں گے جب وہ آگے تو قاتل کر دیا انہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسے کس طرح ٹرسٹ ہوگا یہاں پہ ہمیں کانفیڈنس میجرز کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بقاعدہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں کوئی یہ ہم ان کے اوپر یہ کہنا کہ ہم ان کے اوپر مسلط ہیں آفٹرال وہ ہماری کالونی تو نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں اچھا یہ فرمائیے کہ مطلب آپ جس طرح سے مطلب حاصل بزنجو جب بھی ہم پروگرام میں بات کرتے رہے ہیں تو اس طرح کی بات پہلے بھی ہوتی رہی ہے سات برس تو ہم کو بھی ہو گئے یہ مختلف پروگرامز کرتے ہوئے یہ بات اس طرح سے آتی رہی ہے پہلے ایک ملیٹری گارمنٹ تھی اب آپ محسوس کرتی ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں جب ایک بار بہت اوپر کے سامنے آئے ہیں تو وہ will یا understanding نظر آتی ہے کہ لوگوں کو احساس ہے کہ واقعی ہوپناہ لیول کے اوپر کہ کچھ ہونا چاہیے اور فوری ہونا چاہیے دیکھیں میں سمجھتی ہوں جہاں تک سیاسی لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہے یہ نہ ہم سمجھیں کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ سادے ہیں نہیں میں سمجھتی ہوں سب سیاستدان کو پتہ ہے سب سیاستدانوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم جا کے ایک confidence building measures کریں اور جو ان کے جو ایک سمجھتے ہیں وہ کہ کرنے والے جو demands ہیں ان کو پورا کیا جائے اب وہ نہیں چل سکتا central unity of command جیسے مشورف صاحب کہہ سکتا ہے بربادی ہے اس ملک کے لئے مگر رو صاحب آج بھی فوج بلکل میں آپ کو دعوے سے کہتی ہوں فیصلے کرتی ہے بلوچستان کے کسی politician کی civilian politician کی میں دعویٰ کرتی ہوں مجال نہیں ہے کہ وہ بلوچستان کے پر کوئی initiative لے لیں جب تک ہمارے فوجی یہ decide کریں گے تو وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ تیز ہوں گی وہ extremist وہاں پہ nationalist growth جو کہ young ہیں جیسے انہوں نے کہا young ہیں اور وہ بڑی leader کی بات بھی نہیں مانیں گے سو اگر ہم نے اپنے پاؤں پہ آپ کو لادی مارنی ہے تو پھر ہم فوجیوں کو لگا دیں کہ وہ ہمارے لیے فیصلہ کر دیں جیسے انہوں نے بنگلہ دیش میں کیا تھا جتنی ان کی عقل ہے وہ تنہیں کر سکتے ہیں وہی وہ بلوچستان میں کریں گے میں کہتی ہوں کہ خدارہ سیاستدان کٹھے ہوں خدارہ سیاستدان اس کے اوپر سوچے اور بقاعدہ ایک sensible committee بنائیں وہ پرانے سیاستدانوں کی جن کو سمجھ بوجھ ہے بلوچستان کی ان کو بھیجیں لوگوں کو بٹھائیں تاکہ آپ nationalist جو extremist ہیں ان کو marginalize کریں اور لوگوں کو ایک پروسہ دیں کہ ہم اب کچھ کرنے والے ہیں